فرات سائرہ سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ زرین کا کیا کرے گی تو سائرہ کہتا ہے وہ اپنے امی کو سب بتا دے گی سچ سچ تاکہ زرین کا ڈری ختم ہو جائے فرات کہتا ہے پاگل ہو کیا ایسا نہیں ہونا دوں گا میں سائرہ کہتا ہے جو بھی ہو اب یہی ہو کے رہے گا فرات کہتا ہے میرے رہتے نہیں دراصل اس ماہ فرات کو اپنا بیٹا مانتی ہے بہت لڑ کرتی ہے اس لئے فرات کو یہ سب کھونے کا ڈر ہے باہر فرات گلگن کو زرین کا کازم کے گھر جانے والی بات بتاتا ہے گلگن شوکت وہ کہتا ہے میں اورہان سے بات کروں گی زرین کے ہزبین سے بات کرنے کے لئے تب ہی افاقات یہ کہتے ہوئے آتی ہے کہ مجھے بتائے بینا کچھ نہیں کرنا دراصل کال پہ ہوتی ہے افاقات یہ دونوں تو ڈر ہی گئے تھے یہ والی سین یاد رکھنا دیف نے اورہان کو پیار سے گھر آنے کہتا ہے اورہان کا جانے کا دل نہیں کرتا پھر بھی دیف نے اسے کائل کرتی ہے ادھر پلان بنا ہے کہ سافت کے ساتھ سونہ کو ملانے کے لئے بوٹ ریڈی کیا گیا ہے ساتھ میں فرات اور سائرہ بھی ہوں گے آبی دن اتنا بے سودھ ہوا پڑا ہے کہ فرات کی باتیں بھی نہیں سن پاتا سونہ کو سائرہ لاتی ہے اور سونہ اور آبی دن ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت مایوس ہوتے ہیں آبی دن سونہ کو بوٹ پر آنے میں ہیلپ کر کے جانے لگتے ہیں کام کے بہانے سے فرات آبی دن کو ساتھ چلنے کے لئے کائل کر لیتا ہے اٹلیسٹ فرات اتنا اچھا تو ہے کہ اسے آبی دن کی سیڈنیس دیکھ رہی ہے اور وہ اسے حسانی کی کوشش بھی کر رہے ہیں سائرہ سے میں بہت ہیران ہوں سونہ آلماسٹ مر چکی ہے پر اس کو دیکھی نہیں رہا ہے اُلٹا اسے چھیر رہی ہے سافت کو لے کے کہتی ہے مو مت لٹکا ہو اس کے سنام نے سمائل کرنا اور اس سیڈنیس میں سمائل کیسے کرے گی آئنسٹائن کوئی یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ سیڈ کیوں ہوتے ہیں بوٹ سافت کے پاس پہنچتے ہیں اور سونہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں سافت یہاں بھی فونز اور لیپٹوپس لائے ہیں اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا سکوٹر جو وہ ہر جگہ پہنچنے کے لئے ساتھ رکھتے ہیں فرات آبی دن کو اسے ہیلپ کرنے کہتا ہے یہ سب بوٹ میں اتارنے کے لئے بوٹ میں سافت بریکفاسٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ ایکسائٹمنٹ میں اس نے صوبہ بریکفاسٹ بھی نہیں کیا ہے سونہ کے لئے بس اور کیا سائرہ اور فرات شروع ہو جاتے چڑھانا سونہ اور آبی دن سے رہا نہیں جاتا سافت ان کو ایک جگہ دکھاتا ہے جہاں وہ کام کر رہا ہے بیلڈنگ بنانے کا فرات کہتا ہے واؤ پھر تو ہماری سالی صاحب اور دامات جی وہی پہ رہیں گے سافت کہتا ہے نہیں اس کے اپوزٹ میں ایک بڑا سا اپارٹمنٹ ہے میں نے اپنے ڈیڈ سے کہا ہے کہ وہاں رہنے کا انتظام کیا ہے شادی کے بعد پھر سے ان دونوں کو موقع مل گیا ہے چڑھانے کا سونہ کو دیکھنے کہتے ہیں وہ لوگ بیلڈنگ سونہ نہیں دیکھتی تو سائرہ کہتی ہے آپا دیکھ تو لو as if سائرہ اس کی امی ہے ادھر کازم کو یہ حمدی نام کا آدمی ایک پیپر پر سائن کرنے کہتا ہے کازم کرتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ گربر ہونے والے فوات اسی وقت آتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا یہ سین کبھی لگ رہا ہے فوات نے کروایا یہ سائن کبھی لگ رہا ہے فوات حمدی پر شک کر رہا ہے آگے پتا چلے گا آخر ہوا کیا ہے کازم سونہ کو کال کرتا ہے لڑکے کے بارے میں پوچھنے کے لیے سائرہ کو اپنی پڑھی ہے پوچھتی ہے زرین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے تھے فرات یہی کہہ جا رہا ہے کہ سائرہ تمہیں کازم پاپا سے ملاؤں گا ان سے تمہاری خوب جمعے گی مجھے تو جلن ہو رہی ہے تم سے سائرہ کو میٹنگ میں جانا ہے اس لئے وہ جانا لگتا ہے فرات سائرہ سے دھیرے سے پوچھتا ہے آبی دن کو کیا ہوا ہے سونہ کو پتا ہے کیا سائرہ کہتے ہیں انہیں کیسے پتا ہوگا فرات آبی دن کو لے کے بہت حیران ہوتا ہے بعد میں سائرہ سونہ کے ساتھ گھر جانے لگتی ہے اپنے امی کو زرین کے بارے میں سب بتانے فرات اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ کرے پر وہ کر کے رہے گی گھر جا کے سائرہ روتے ہوئے انہیں سب بتا دیتی ہے اسما اور حتوچ شوق اسما کا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے کہتی ہے اتنا سب کچھ ہو گیا میری بیٹی کے ساتھ اور مجھے پتا بھی نہیں ماف کر دو مجھے سائرہ حتوچ پوچھتی ہے حالی صاحب کو پتا ہے گیا سائرہ کہتی ہے پوری بات نہیں پتا ہے حتوچ کہتی ہے مجھے پہلے دن سے ہی تمہارا شوہر پسے نہیں تھا ہم نے تمہیں دلدل میں ڈھکیل دیا سائرہ اب کیا ہوگا سائرہ کہتی ہے کوئی بات نہیں میں نے اور فرات نے بات سمال لیا سونہ کہتی ہے ہاں یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اسما کہتی ہے یہ عورت کل آئی تھی آج بھی شاید آئے گی ایک کام کرتے ہیں میں اس سے جا کے مل لوں گی ڈرنے سے اچھا سامنا کر لیتی ہو سونہ کہتی ہے ہاں ڈر کو بھی پتا نہیں چلے گا اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا خالہ نروس ہو کے کہتی ہے ٹھیک ہے کازم کے آنے سے پہلے سمال لو اسما بہت کانفیڈنٹ ہے جانے کے لئے ادھر گلگن اوران کو آفیس سے نکلتے دیکھ اس کا پیچھا گڑتی ہے اوران دیفنے کے گھر جاتا ہے وہاں دیفنے اس کو پیار سے اندر لائتی ہے اور کام کی بات کرنے کے بعد اوران یہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ دیفنے جرمنی جا رہی ہے پر دیفنے کہتے ہیں میں جرمنی چھوڑ رہی ہوں ہمیشہ کے لئے اور اب سے ٹرکی میں رہوں گی میں تمہیں لے کے بہت سیریس ہوں تم پہ کوئی دواب نہیں ہے اس اندھیرے کو چھوڑ کے ایک روشنی والی زندگی میں آ جاؤ اوران کہتے ہیں نہیں سوری میں نے سوچا تھا کہ ہم دوست رہیں گے پر ہم گلت دشاہ میں جا رہے میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں دیفنے ہستے ہوئے کہتے ہیں جب میں نے یہاں آکھیں تمہیں دیکھا تم مرجھائے ہوئے تھے میں نے تمہیں سوارا ہے اوران کہتا ہے سوری پر ہم نہیں مل سکتے بول کے جانے لگتے ہیں اوران دروازے کی طرف جاتا ہے دیفنے اس کے پاس جا کے کہتے ہیں گلگن سے شادی ایک گلتی تھی تمہاری ہم دونوں زیادہ خوش رہتے ہیں اوران کہتا ہے میں نے گلگن سے خوش رہنے کے لئے شادی نہیں کی تھی اس لئے کی تھی تاکہ ہم دونوں برے دنوں کو ایک ساتھ جھیلے گلگن میری زندگی کی سب سے اچھی چیز ہے مجھے جو مرضی بولو پر میری بیوی کو بولنے کا سوچنا بھی مت اوران دروازہ کھولتا ہے اور سامنے گلگن ہوتی ہے کہتی ہے اوران تم گاڑی میں بیٹھو مجھے دیفنے سے بات کرنی ہے میں نے سب سن لیا اندر جا کے گلگن کہتی ہے دیفنے اتنے سال بیٹھ گئے پر میری اور اوران کی شادی اب بھی تمہیں اندر سے کھاتی ہے نا دیفنے کہتی ہے حالی صاحب کی زور دینے پر شادی ہوئی تھی تمہاری گلگن کہتی ہے پھر تو صحیح فیصلہ لیا تھا انہوں نے ورنہ انہیں تمہیں جھیلنا پڑتا دیفنے کہتی ہے آج نہیں تو کل تمہارا شاہر تمہیں چھوڑ دے گا کیونکہ تم سب کچھ سہ لیتی ہو تمہاری بہو ایسی نہیں ہے کورہان کی ہر بات چپ چپ نہیں جھیل تھی گلگن کہتی ہے وہ سب میری فیملی ہے اور میری فیملی کے قریب آنے جھررت مت کرنا دیفنے ہستے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے میں ویسے بھی اوران کو گوڈ بائی کہنے کے لیے بلائی تھی مجھے جرمنی میں بہت کام ہے گلگن کہتی ہے گوڈ اور میرا شوہر میرا انتظار کر رہے بول کے چلی جاتی ہے اوکے دن ویڈیو قتم